انہوں نے خاص کہا کہ نو مئی اور دس مئی کے جو واقعات ہیں ان کے جو ملزمان ہیں ان واقعات پہ جو الزام بنایا ہوئے حکومت نے اور لگایا ہوئے حکومت نے وہ سب کے سب فوجی عدالتوں میں نہیں ٹرائی ہو سکتے ان کے خلاف مقدمہ چلے گا تو سویلین عدالتوں میں چلے گا وہ انہوں نے کاروائی فوجی عدالتوں کی فس کر دی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا اہم فیصلہ اور پاکستان میں قانون آئین کی بنیادوں کو مستاقم کرے گا آئینہ آپ دیکھیں گے اس میں جمہوریت اور جمہوری اداروں میں اور قانون کے دوسرے سویلین عدالوں میں ذرا زیادہ اعتماد آئے گا اور ان کو اب اپنی کارکردگی بھی بہتر کرنی چاہیے اس بارے میں میں شکر گزاروں کہ سپریم کورڈ نے سب فریقین کو بڑے ہوشنے سے سنا بڑے اس میں سارے انہوں نے دلائل سنے سب کو موقع دیا اور اگر ہمیں تھوڑا سا شکایت تھی کہ ہمیں ری جوائنڈر نہیں دینے دیا پر ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہترین بہترین ججمنٹ دیئے اور اپنی جب ججمنٹ لکھیں گے سپریم کورڈ یہ شارٹ آرڈر ہے تو اس سے اور رہنمائی ہوگی آہ عوام کی عدالتوں کی وقلاہ کی اور سیول سوسائیٹی اور زیادہ مضبوط ہوگی ہمارے یہ فوجی عدالتوں کا مسئلہ تھا ہمارے افواج جو ہیں فوج جو ہے یہ آئین کے ماتاعت ہیں آئین کے ماتاعت چلنے کی آہ یہ آہ خواہش رکھتی ہے مداج رکھتی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ایک سو دو بندے فیلحال ان کو یہ ریلیف ملی ہے کہ وہ فوجی عدالتوں اور فوجی کسٹڈی سے وہ واقع پر سویلین کسٹڈی میں جائیں گے اور سویل پولیس اور ان کو ملی کا حق ہوتا ہے عدالتوں میں پیش کیا جائے گا اور زمانت کا حق ہو جائے گا